بیڑ کے سر سے پولو کی شروعات ایک انوکی رسم ہے تالیوں کا شور سیٹھیوں کی گونج اور ڈھول کی تیز آواز سے پولو گراؤن تماشائیوں کی فری پولو اسٹائل میں دچسپی بڑھا دیتا ہے اس کھیل کے آغاز بھی رسی کے ایک سرے پر باندھے گئے خون آلود بیڑ کے سر کو کھلاڑی اپنی کمر سے باندھی گئی رسی کی مدد سے دورتے ہوئے کھیچ رہے ہوتے ہیں ان کی دھرکنیں تیز اور بدن پسینے سے شرابور ہوتے ہیں سکدو میں نوروز کے دن یعنی 21 مارچ کو ہونے والے پولو ٹورنمنٹ کے ابتدائی میچ سے پہلے یہ رسم ادا کی جاتی ہے نوروز کے دن کو آغاز بہار کے تیوان کے طور پر منائے جاتا ہے اور اس دن لوگ نئے کپے پہننا گھروں میں روایتی لذیذ پکوان پکانا اور اس کے علاوہ پولو کا کھیل دلچسپی کا مرکز ہوتا ہے پولو میچ سے پہلے ایک تازہ دم بھیڑ یا میڈے کو پولو گراؤن کے داخلی راستے پر زبا کیا جاتا ہے بعد ازا زبا شدہ بھیڑ کے سر کو ایک رسی کے سرے سے باندھتے ہیں پھر اسی رسی کا دوسرا سرہ اپنی کمر سے باندھ کر پولو گراؤن کے چاروں اطراف سر پر دورتے ہیں اس دوران پولو گراؤن جو مقامی زبان میں شکرن کہلاتا ہے اس کے اطراف میں موجود سینکڑوں تماشائی مسلسل تالیاں بجاتے رہتے ہیں جب یہ موسیقی کا گروپ ڈھول پیٹھتا ہے اس ساس کو بلتی زبان میں ستغرا کہا جاتا ہے روایتی موسیقی کے شورو خون میں کھلاری ہاپتے ہوئے بھیڑ کا سر مسلسل کھیشتے چل جاتے ہیں اور پولو گراؤن کے دوسرے سائٹ والے گھول پوسٹ پر پہنچتے ہی لمحہ بھر کے لیے رکھتے ہیں خون آلود بھیڑ کے سر کو گھول پوسٹ تک لے جا کر پھر اپنے دوڑ جاری رکھتے ہیں یوں ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے اور رسم پوری ہوتی ہے جس کے بعد پولو کا کھیل شروع کیا جاتا ہے جمع کامی لوگوں سمیت دنیا بھر کے سیاد دیکھنے آتے ہیں موسیقی